مسلمانوں کے حج کا فریضہ نہایتی اہمیت کا حامل ہوتا ہے حج کے دوران آب زمزم پینا اور واپسی پر اہل قانع کے لیے لے کر جانا باعث رحمت سمجھا جاتا ہے اور سعودی حکام کی جانب سے تاریخ میں پہلی بار آب زمزم کے پانی کی وافر مقدار میں فرہامی کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کیے گئے ہیں اور ساتھ میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے روا برس بیس لاکھ سے زائد مسلمان فریضہ حج ادا کریں گے مکہ مکرمہ میں زمزم کے پانی کی وافر مقدار میں فرہامی کے لیے کنگ عبداللہ پروجیک کے جرنل ایڈمیسٹریشن نے جنگی پیمانے پر کام شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے اس منصوبے کے تحت زیادہ سے زیادہ پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے حجاج کرام کے لیے ایک دن میں دو لاکھ سے زائد بوتلیں تیار کی جا رہی ہیں یہ منصوبہ حجاج کرام کی خدمت انہیں زمزم کے بابرکت پانی کی محفوظ اور صحت مند انداز میں فرہام کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے جاری ہے جس کے لیے سینکڑو اہلکار تائین کیے گئے ہیں کنگ عبداللہ پروجیک کے جرنل ڈپارٹمنٹ کے ڈریکٹر ڈاکٹر کے مطابق یہ خدمات اور کوشش مملکت سعودی عرب کی خیالت کی خواہش کے مطابق ہیں تاکہ حجاج کرام کو بہترین اور شاندار خدمات فرہام کی جائیں مکہ مکرمہ کے گدی علاقے میں زمزم کے پانی کے لیے کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز پروجیک پر سات سو ملین ریال سے زیادہ لاغت آئی ہے اس کا خیام مخدس مقامات پر خدمات کے لیے ایک حصے کے طور پر حاجیوں کو آبے زمزم فرہام کرنے کے مقصد سے کیا گیا تھا